سلام علیکم ناظرین ایم اینکر پرسن فرام ایورل ٹی وی یہ جو میرا میسیج ہے کرونا وائرس کی حوالے سے لوگوں میں پینک کریٹ ہوا ہوا ہے آپ لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی حوالے سے اگر میں بات کروں تو قائد آزم کا ایک کال جس کی اہمیت مجھے شاید آج سمجھ جارہی ہے یونیٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن یونیٹی ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس وبا کا مل کر مقابلہ کر سکیں دوسرا فیتھ فیتھ ہمیں رب کی ذات پر قوی یقین ہونا چاہیے کیونکہ ہر پریشانی مشکل تکلیف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کے ہر کام میں مسئلہ تو ہوتی ہے اگر وہ مشکل وقت آیا ہے تو لازمی اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی ہوگا جس کے لئے ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا تیسرا ڈسپلن ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے حکومت پاکستان کا ساتھ دینا ہے حکومت جو احتیاطی تدابیر بتا رہی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور حکومت کا ساتھ دیں اور جہدارے جو اپنا کام کریں ان کے ساتھ تعبون کریں تب ہی مرس سے بجا جا سکتا ہے کرونا کی ریشو کے والے سے ہم بتاتی چلوں کہ جسنا سے سندھ میں سب سے زیادہ کرونا کی کیسز سامنے آئے تھے لیکن اب جو ہے سب سے کم کیسز جو ہے کرونا کیا سندھ میں آئے ہیں جس کے بعد بہت سے ایسے مریض ہیں جو صحتیاب ہو کر گھگئے ہیں اس کا مطلب اس بیماری سے بچنے کا ایک طریقہ ہے آپ آئیسولیشن میں جائیں آپ اکیلے رہیں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں لوگوں سے ہاتھ منت ملائیں اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بقائدگی کے ساتھ ہوئیں سینٹائزر کا یوز کریں اور جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا ہمیں ایک قوم بننے کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ ہم سب ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس مرز سے جو ہے بہت جلدی نجات ہے بیماری ہے کوئی آفت نہیں سنو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں جی ناظرین اپنی مہزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نیکے بان